تو شروع کرتے ہیں بارش کی خبروں سے ہمچل میں بارش سے بھاری تباہی اینٹری کے ساتھ منسون نے مچایا تنگ کہیں بادل پھٹا کہیں گاڑیاں بہی کہیں پہاڑ گیراں کہیں سڑکیں بہی کہیں سیلانی بھسے کہیں بیلڈنگ گری آگلے پانچ دن پڑھ سکتے ہیں اور بھاری رہیے ساوڈھان دکھائیے سمجھداری کیونکہ شروع ہو چکا ہے گزرت کا کرودھکار اور اس وقت ایک بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں قریب 20 گھنٹوں کے بعد یاتا یات بحال ہو گئی ہے پھنسے ہوئے واہنوں کو نکالا جا رہا ہے جتنی بھی واہن وہاں پھنسے ہوئے تو انہیں نکالا جا رہا ہے اور فیلحال ایک طرف سے آواجاہی شروع ہوئی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں چنڈگر بنالی نیشنل ہائیوے پر یاتا یات بحال ہو چکی ہے چنڈگر بنالی نیشنل ہائیوے پر یاتا یات بحال ہو چکی ہے قریب 20 گھنٹے بعد یاتا یات بحال ہوئی ہے اور پھنسے ہوئے واہنوں کو نکالا جا رہا ہے کل سے ہی سینکڑوں واہن اور یاتری پھنسے ہوئے تھے فیلحال ایک طرف سے آواجاہی شروع ہے چھے سات اور چار میل کے پاس یاتا یات شروع کی گئی ہے کل گس کلن کے بعد بند ہو گیا تھا ہائیوے بلکہ اسے بند کرنا پڑا تھا دونوں طرف سے یاتا یات بحال ہونے میں وقت لگے گا ابھی ایک طرف سے یاتا یات بحال کی گئی ہے ابھی وہاں پتھر کے گرنے کا اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بنا ہوا ہے لیکن ان خطروں کے بیچ کچھ حد تک استحتیاء قابو میں کی جا سکی ہیں اور ایک طرفہ یاتا یات بحال کی گئی ہے قریب بیس گھنٹوں کے بعد یاتا یات بحال ہوئی ہے پھنسے ہوئے واہنوں کو نکالا جا رہا ہے کل سے ہی سینکڑوں واہن اور یاتری اس مارک پر پھنسے ہوئے تھے فیلحال ایک طرف سے آواجاہی شروع کی گئی ہے چھے سات اور چار میل کے پاس یاتا یات شروع ہوئی ہے کل بھوس کلن کے بعد نیشنل ہائیوے بد ہو گیا تھا اور دونوں طرف سے یاتا یات بحال ہونے میں ابھی بھی کافی سمیہ لگ سکتا ہے اور اسی بھی جبکہ یہ ہائیوے بحال ہو چکا ہے چنڈگر منالی نیشنل ہائیوے پر یاتا یات بحال کر دی گئی ہے لیکن اب بھی وہاں لینڈ سلائڈنگ یا کچھ پتھروں کے گرنے کا خطرہ بنا ہوا ہے بھی ہم لوگوں کو کھول رہا تھا پچھلے کل سات وی سے ٹریک بند تھا تو ہم پچھلے کل سے لگاتار لگے ہوئے تھے اور ابھی اسی دونوں پائنٹس پہ ہم نے سنگل لین کھول دیا ہے ٹریک تو کتنا سمجھ لگا تھا لگ بہت 20 گھنٹے کے بہنت کے بعد ہمیں یہ کامیابی حاصل ہو گیا تو جب لینڈ سلائڈ تھا تو ویکلپک مارک کون کون سے مارک جو ہے ہمارے پندو سے چیلچک ہوتے اور دوسرا جو ہمارا جو مارک ہے کنڈی کٹولا ہوتے ہو تھا لیکن اس میں بھی ایک سلائڈ آ گیا تھا تو وہ بھی ہاں پہر باد ہی ریسٹور ہو پائے اس سمجھے تینوں ہمارے کٹولا والا مارک بھی اور وہیں 22 گھنٹوں بعد منڈی کلو ویا کٹولا مارک بھی آتایات کے لیے بہال ہو گیا ہے اور رویوار کو 6 بجے یہ بارک کئی جگہوں پر بھوسکھلن کے کارن بد ہو گیا تھا اس میں مکہستان کماند کے پاس تھا جہاں بھاری سنکھیا میں ملبا پہاڑی سے آگے رہا تھا جسے کھولنے میں پرشاسن کو کڑی مشکت کرنی پڑی وہیں لمبی جدو جہد کے بعد دوپہر قریب دھائی بجے اسے ایک طرفہ یاد آتایات کے لیے بہال کر دیا گیا لیکن یہاں پر ابھی بھی لینڈ سلائڈ کا خطرہ بنا ہوا ہے لیکن راحت کی بات یہی ہے کہ منڈی کلو ویا کٹولا جہاں منڈی کلو ویا کٹولا مارگ بھی یاد آیات کے لیے بہال ہو گیا ہے فون پر ہمیں زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ویریندر ہمارے سمادھ آتا ویریندر اسٹھتی کیا ہے اس وقت دیکھیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ستھتی اب سکت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جو سکت بڑی بات سکتہ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے چنجر میں آ رہی ہے شہائزن سے لے کر شاشتن کل شاشتن کلو ویریندر ہمیں زیادہ جانکاری دے رہنے کے لیے بہال ہو چکا ہے سکتہ آ رہی ہے اور اپنے گھروں کی طرف پہنچے اور اندازہ رہے ہیں کہ جب اس پرکار کے بیتارے میں کوئی سکتہ ہے اس پرکار کی طریقہ کی طریقہ کی جو ہوتی ہوگی اس گھر سے ان لوگوں نے جو ہوتی ہوگی جو ہوتی ہوگی اس کے پاس آخر کار جو ہوتا ہے اور وہ اپنے گھروں کی طرف جو ہوتا ہے حالانکہ موجودہ سمایرے ہم باتے تو تین سے چار یا پانچ گھر جو ہے پورے کے پورے جان کو گلے جانے ملیں گے یہ سائزیں بہت سے ایک طرف پر یا ساتھی یہ ساتھی تار پر کھولی ہے جو ہوتی تار پر کھولی ہے تو ہوتی تار پر کھولی ہے ابھی تک دو سے تین دنوں کا تعمیر جو ہوتا ہے اگر ہم دوسرے طرف بات کریں مانڈی کھولوں کو کٹولا جو پسل پر مہار سا وہ کمہار کے بعد بانتا یہ ہی روڑ جو پراشر کے لے جاتا ہے پراشر جو ہوتا ہے وہ سو کھولی بچے جو ہوتا ہے وہ پرسے ہوتے وہاں پر جو ہوتا ہے تو آج یہ ہوتا ہے یہ بچے جو پرسے ہوتے وہ وہاں سے پاہنے کے اپنے طرف دورانہ ہو چکے ہیں ابھی یہ راحت کی تار پر ہی ہے اور ہی تار پر آبی ایک دیکھ سے اپنے پر ہوتا ہے بہن شکریہ آپ کا تمام جانکاری کیلئے اور اسی کے ساتھ یہ راحت کی بات ضرور ہے کم از کم یہ عیات عیات بحال کر دی گئی ہے لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا آنے والے دنوں میں استحتیاں ایسی ہی رہتی ہیں کیا اس میں اور بدلہ آتا ہے کیا پھر سے کوئی استحتی کا سامنا کرنا پڑے گا جہاں پہ مسافروں کے پہشانیاں بڑھ جائیں گی چونکہ موسم کا ابھی جو حال ہے وہ کچھ کافی کچھ انشتہ کا محال بنا ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں اور اس وقت ایک اور اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں یہ خبر ہے شملہ سے ہی جوڑی ہے کہ تیس جون تک سابدھان رہنا ہوگا جی ہاں تیس جون تک سابدھان رہنا ہوگا موسم بیبھاگ کا ییلو الٹ ہے ہمارچہ میں موسم بیبھاگ کا ییلو الٹ تیس جون تک بارش کا ییلو الٹ آدھی توفان اور بھاری بارش کا انمار لگایا ہے موسم بیبھاگ نے موسم بیبھاگ کا کہنا ہے کہ تیس جون تک کافی الٹ رہنا ہے ییلو الٹ موسم بیبھاگ کے طرف سے گھوشت ہے آدھی توفان اور بھاری بارش کا انمار لگایا گیا کچھ جگہوں پر بجلی گرنے کی بھی آشنگ کا ظاہر کی گئی ہے بار بارش سے فیلحال تیراسی سڑکیں بند ہیں پردیش میں ایک سو چالیس ٹرانس فارمر بھی ٹھپ ہو چکے ہیں سات پلانٹ سے پانی کے سپلائی بھی ٹھپ بتائی جا رہی ہے پری مانسون ہے جلدی بارش ہوگی ہے اور لاسٹ سپتہ میں ویسے بادل بہت کم پھٹتے تھے لیکن دیکھا گیا ہے کہیں نہ کہیں بادل فٹ رہے ہیں اور بہت تیج بارش ہو رہی ہے جان مان کا تو بھی کم نقصان ہوا ہے لیکن دوسری سمپتی کا بہت عدی نقصان ہے ہمارے جلدیش مہدے سبھی پرکار سے اس کا آنکلن کر رہے ہیں میں سبھی ستانیہ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ندین نالوں کے کنارے بہت کم جائیں اور چھوٹے چھوٹے نالوں کے کنارے بھی جب موسم خراب ہے بہت کم جائیں کیونکہ بارش تیج اور بادل فٹنے سے بہت تیج پانی آتا ہے جس میں بہاں میں لوگ بھیجاتے تو ابھی بچ کر چلنا ہے ندی کے کناروں سے بھی اور نالوں کے کناروں سے بھی بچ کرنا ہے راجندر ہمارے سے جوٹ چکے ہیں زیادہ جانکارے کے ساتھ راجندر استحتیاں جو ہیں وہ پل پل بدلتی نظر آ رہی ہیں کبھی دھوپ ہے تو کبھی بارشوں کا سلسلہ ہے سیم بھی اپیل کر رہے ہیں کہ بارش ہوتی ہے یا بادل پھٹتے ہیں تو بہت تیز بہاو کے ساتھ ندین نالوں میں پانی آ جاتا ہے ایسے میں خطرہ بنا ہوا ہے اپیل کی ہے کہ آپ ندین نالوں کے قریب نہ جائیں میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں راجندر استحتی کیسی ہے وشال ایک ہلکا سا سمجھ ملا تھا جب دھوپ کھلی تھی بادل چھٹے تھے لیکن اب دوبارہ سے بادل آسمان پر آ گئے ہیں پور آسمان کور ہو گیا ہے اور اب دوبارہ سے جو پریڈکشن موسم ویگیان کے اندر کی طرف سے جتائی گئی ہے اسی انسار موسم بھی چل رہا ہے اب آج بھی تیج بارش کا انمان ہے اگلے کل بھی اورینج ایلٹ ہے اور اس کے بعد آگے آنے والے تیس جون تک یلو الہٹ ہیما چل پردیش میں ہے تو پردیش واسیوں کو ابھی بھاری بارش سے راہت نہیں ملنے والی ہے کل ملا کر ہم کہیں اور یہ پورا سکیٹرڈ پلیسیز پر نہیں ہے لگ بھگ سبی ستھانوں پر یہ ہے جو موسم ویگیان کے اندر کی طرف سے ایڈوائزری جاری ہے کہ اب لہال سپیتی میں راہت لوگوں کو ہے وہاں کم بارش ہے کنور میں تھوڑی کم بارش ہے لیکن بارش کنور میں بھی ہے اس کے علاوہ پورے پردیش میں اب تیس جون تک بارش موسم ویگیان کے اندر کی طرف سے پردیکشنز جتائی گئی ہے اور بھاری بارش ہو سکتی ہے تو ایسے میں دکتیں اور لوگوں کو جھیلنی پڑ سکتی ہے حالانکہ جو پچھلے شکربار سے آج تک جو بارش ہوئی کی اس کو ریکاور کرنے کے لیے روڈز ریسٹور کرنے کے لیے اور ایک سو پچاس کے قریب جو ٹرانسپارمر بند تھے بیدیت ٹرانسپارمر ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اور جل بیدیت پریوجناؤں میں کچھ ہلکا فروکا کام کرنے کے لیے ابھی سمجھ ضرور ملا تھا ہلکی دوپ جب کھلی تھی دو تین گھنٹے تو ضرور ریکاور کرنے کے لیے سمجھ ملا تھا لیکن اب دوبارہ سے آسمان میں بادل آ گئے ہیں اب دوبارہ سے بارش کا انمان لگایا جا رہا ہے کہ آج رات بھی بارش ہو سکتی ہے تو ایسے میں پھر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ سکتا ہے لیکن پرشاشن کی طرف سے ضرور کارے کیا جا رہا ہے قریب کر بھی ایک سچانوے کے آس پاس جیسی بھی مسینز لگائی گئی ہیں اس کے علاوہ مین فوس بھی ڈپلوائی کیے گئی ہیں الگ لگستانوں پر لوگ ہیں اور جو منڈی والا انہیس تھا بڑی رہت کی بات ہے چنڈگڑ منالی والا انہیس کھل گیا ہے یہ بڑی رہت کی بات ہے کیونکہ بڑی سنکھیا میں پریٹک وہاں پر فسے ہوئے تھے اس کے علاوہ نہن والا جو مارک بند تھا اس کے بھی کھولنے کی سوچنا ہے تو اب دیرے دیرے سڑکے کھولی جا رہی ہیں لیکن شکربار سے لے کر اب تک قریب قریب 306 سڑکے بند تھے ہیں ہیماچل پردیش میں تو ایسے میں ان کو کھولنے کا کام لگاتا جاری ہے اور یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ آدھی سی جادہ سڑکے آج کھل جائیں گی اور کیول سو کے آس پاس روڈ ایسے بچیں گے سمپرک مارک اور مکھے روڈ جو کھولنے کو بچیں گے جس کے بعد ان کو بھی کھولا جائے گا لیکن آج جس پرکار سے موسم کچھ دیر کے لیے ساف رہا چار سے پانچ گھنٹے کے لیے کافی ایک شطروں میں تو پھر جو ریسٹوریشن برک تھا وہ تیجی سے چلا ایسے میں امید یہ لگائی جا رہی ہے کہ کافی آدھ تک آپ سڑکے کھولی جا سکتی ہے لیکن نقصان سکروبار سے لے کر آج تک بھائی نقصان ہوا ہے چاہے وہ سڑکوں کے مادن سے پی ڈی وی ڈی کو نقصان ہو یا پھر پیجل پریوجنہ ہے بند ہونے کے بعد یا پیجل پریوجنہ ہے کیونکہ تیج بارش ہوتی ہے اور تیج بارش میں جب ہاں آتا ہے تو جو پمپ پمپ ہیں آئی پی ایچ کے وہ سڑکوں کے وہ کھڑوں کے کھنارے ہیں وہ نالوں کے کھنارے ہیں ایسے میں ان کو سب سے پہلے ایک شتی پہنچتی ہے جو اٹھاؤ پیجل پریوجنہ ہے جل شکتی بیواگی ان کو سب سے پہلے نقصان پہنچتا ہے اور بڑا نقصان وہاں پر ہوتا ہے کچھ ایک ستانوں پر جو کلیں سنچائی کے لیے ہوتی ہیں ان کو تیج بہاو سے نقصان پہنچتا ہے اور بجلی کے ٹرانس فاربر میں بڑا نقصان پہنچتا ہے تو کافی دکت بھرا یہ سمجھ رہنے والا ہے آہیمچل پردیش کے لیے جو جیسے جیسے بارش ہیں لیکن یہ جو خبر ہے راجعندر خبر جو ہے کہ استحتیاء اس طرح سے بدل گئی ہے بارش کے بعد یا بادل کہیں کہیں پھٹے ہیں اس کے وجہ کر تو یہ تو یہ ہے کہ جو لوگوں کی ضروری کام ہے اس کے لیے تو گھروں سے باہر نکلیں گے بھی پول پولیا کو پار بھی کریں گے اسی بچ یہ جو خبر آ رہے کہ سات پلانٹ سے پانی کے سپلائی ٹھپ ہے تو اس سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے کتنا سمجھ لگ سکتا ہے کسی بھی ایک پلانٹ میں پانی کے سپلائی کو دوبارہ شروع کرنے میں وشال دراصل جب تیج بارش ہوتی ہے تو ندیوں میں اور جو مکھیت سروت ہوتے ہیں جل سروت ہوتے ہیں ان میں گاد بھر جاتی ہے اور جب گاد جل پریوجنوں میں بھڑتی ہے تو پھر اس کو خالی کر کے ساف کرنا پڑتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی پیہ جل پریوجنہ ہے اور جو ٹینک کا سائز ہے وہ کس پرکار سے ہے کیا اس کو جلدی خالی کیا جا سکتا ہے یا پھر سمجھ لگتا ہے کئی بار ایک سے دو دن لگ جاتے ہیں دو سے تین دن لگ جاتے ہیں تو ایسے میں پریڈکشن بیواغ کی طرف سے ہو جاتی ہے جل سکتی بیواغ کی طرف سے یا پھر جو لوکل یونٹ ہے ان کی طرف سے پہلے ہی پریڈکشن ہوتی ہے کہ تیج بارش ہو رہی ہے ایسے میں ہو سکتا ہے کہ جلویدیت پریوجنہ ہے پرابابیتو تو لوگوں کو تیار رہنے کی صلاح پہلے ہی دی جاتی ہے حالانکہ جتنے جلدی یہ پریوجنہ ہے گاد سے بھرتی ہیں اتنے جلدی خالی ہونے کی امید بھی رہتی ہے کیونکہ جیسے ہی فلو ریور کا ہلکہ ہوتا ہے ندیوں کا ہلکہ ہوتا ہے نالوں کا ہلکہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ سے ان کو خالی کیا جا سکتا ہے انتظار کیا جاتا ہے جیسے ہی فلو کم ہوتا ہے دھیما ہوتا ہے اس کے بعد جل سٹو ہوتا ہے ان کو خالی کر کے دوبارہ سے پھر وہاں سے وارٹر پمپنگ کا کارے شروع کیا جاتا ہے لیکن جب تک فلو تیج رہتا ہے تب تک پانی کے ساتھ ریت آتا ہے مٹی آتی ہے چھوٹے چھوٹے پتھر آتے تو پھر وہ دکت کرتے ہیں بارٹر پمپنگ کے لیے ان کو پھر خالی کرنے کی امید رہتی ہے لگ بگ اب نیامیت پرکریہ ہیمارچل پردیش میں ہو چکی ہے کہ جیسے ہی بارش آتی ہے تو پھر لوگوں کو ان دکتوں کو جھیلنا پڑتا ہے لیکن اس بار جو بڑی بات رہی ہے وہ یہی ہے کہ شروعات میں ہی اتنی تیج بارش ہو گئی ہے اور پریڈکشن کم تھی جی اتنی تیج بارش ہو گی اور پھر لوگوں کو اچانک اب ان سب مسئبتوں کو جھیلنا پڑ رہا ہے جی ویشان جی ناجندر بہت شکریہ آپ کا تمام جانکارے کے لیے اس بدلتے موسم میں آپ اپنا بھی خیال رکھیں اور اس وقت ایک اور آپ کو بڑی خبر دینے جا رہے ہیں خبر شملا سے ہے خبر کے مطابق تھیوگ میں ویلی بریج کا ازشگویاں بڑی اٹھن ہو چکا ہے جی ہاں تھیوگ میں ویلی بریج کا اٹھن ہو چکا ہے صرف شہ دینوں میں یہ بریج بن کر تیار ہوا ہے ریکارڈ تائم میں بن کر تیار ہوا ہے پی ڈیворی ڈی بانتری نے اس کا اٹھن کیا ہے اور یہ ویلی بریج کا اٹھن ہو چکا بریج سے واہنوں کی آوا دیا بھی شروع ہو چکی ہے یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ویلی بریج کی تصویر ہے ویلی بریج جو ہے بند کر نصیب تیار ہو کیا بلکہ اس پہ آواجا ہی بھی شروع ہو چکی ہے اور ریکارڈ سمیہ میں اس بریج کو بنا کر تیار کیا کیا ہے رنویر ہمارے سے جوٹ چکے زیادہ جانکاری کے ساتھ رنویر یہ جو ویلی بریج ہے اس کے کیا کہانی ہے پچھلا جو ایک ہفتہ دیتا ہے جو اوپری شملہ کے لیے کہ یہ لائف لائن ہے یہ این ایچ پانچ پر یہ دیکھیں پچھلے سومبار کو بھوز کھلن کے چلپے یہ این ایچ ہے پوری طرح سے بادر ہو گیا تھا اور یہاں پر دنگا لگنے میں بہت سمیہ لگنا تھا تو ایسے میں اوری طور پر دیکھیں یہ بیلی بریج لگایا گیا ہے یہ جانکاری نکل کر آئی ہے کہ قریب یہ ایک سو دس فیٹ کے آس پاس یہ بلی بریج ہے اور چھے دن کے بیتر یہ پیار ہوا یہ جانکاری جو لوگ بیرمان منتری ہیں ان کی طرف سے یہ جانکاری دی گئی دیکھیں یہ جو این ایچ ہے نہ کبھل یہ سامرک درشتی سے جو اوپری شملہ کو جوڑتا ہے کہ نور کو جوڑتا ہے یہ بلکہ یہ جو جو انڈو چائنہ بورڈر ہے اس کے لیے بھی یہ روڈ یہی سے جاتا اور سامرک درشتی سے یہ مہتپون ہے اور اس لے سات دنوں سے پوری طرح سے یہ این ایچویٹ پھاڑا تھا اور ایک طرفہ وانوں کے لیے یہ کھولا گیا تھا لیکن دکت بہت آ رہی تھی اور لمبے لمبے جام اس میں لگ رہے تھے اور سات میں جو بکلپن مارگ ہے اس کو دیکھتے ان کی بیوستہ تو ہے لیکن وہ بہت دور یہاں پر پڑتا تھا تو ایسے میں یہ ویلی بریج یہاں پر تیار ہو گیا ہے ٹھیک وہ بھی ایسے میں جب دیکھیں پندرہ دس سے پندرہ دنوں بعد جو سیب کا سیزن ہے ایک عارتھیکی ہماجل کے عارتھیک میں بہت بڑا یوگدان جو ہے سیب رہتا ہے تو وہ سیب سیزن بھی شروع ہونا تھا تو اس لیے یہ دکلپک بیوستہ یہاں پر کی گئی ہے بیلی بریج یہاں پر پی ڈاوڈی بی بھاگ میں جو ہے وہ لگایا ہے اور دن کے دن کے صور میں پرس کانفرس بکرم عدیتر سنگھ نے کی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ آج شام تک ایک آرے جو ہے پورا کیا جائے گا تو آج شام کو وہ وہاں پر بکلے بھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں کے معجن سے جی کہ میں نے مندری کی گاڑی بھی وہاں سے گزری ہے تو اس کو دیکھیں ابھی یہ بیوستہ بے کلپک ضرور ہے جو پیٹ اوڈی بھی بھاگ ہے اس کی ان کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پوری طرح سے روڑ کو تیار کرنے میں موسم اہم موسم اگر ٹھاپ رہے گا ڈیس سے پچیس دنوں کے بہتر چھوگ میں دنگا تیار ہوگا لیکن جس طرح سے ابھی موسم کاملدار ہے اسے لگتا نہیں ہے کہ اتنی جلدی یہ پوری طرح سے یہ کام جو ہے بہال یہ جو سڑک میں مارک ڈیس کا جو کارے ہیں وہ پورا ہوگا جی بہت شکریہ آپ کا رنویر تمام جانکاری کے لیے تو ویلی بریج کا جو کام تھا وہ پورا ہو گیا ہے چھے دنوں کے اندر یہ کام پورا ہوا اور اس پر یاد آیات بھی شروع ہو چکی ہے چل میں بارش سے بھاری تباہی اینڈری کے ساتھ مونسون نے مچایا تنگ کہیں بادل پھٹا کہیں گاڑیاں بہی کہیں پہاڑ گیراں کہیں سڑکیں بہی کہیں سیلانی بھسے کہیں بیلڈنگ گری اگلے پانچ دن پڑ سکتے ہیں اور بھاری رہیے سابدھان دکھائیے سمجھداری کیونکہ شروع ہو چکا ہے قدرت کا کرودھکار درمیوں کا موسم روچ پر ہے میڈھو رازار میں ہندو مسلم بھائی چارے کے مثال پیش کرتے ہوئے دونوں تفقی کے لوگوں نے مل کر رہاگیروں کو پانی شربت تقسین کیا لوگوں کو تھنڈا اور صاف پانی فرام کیا گیا بھائی کو بچانے کے دوران نرکی غرقاب ہو گئی اکیس سالہ بھائی کو بچانے اٹھالہ سالہ بہن دریہ میں کھوٹ پڑی دوبنے سے بہن کی موت جبکہ اس کے بھائی کو اسپتال منتقل کیا گیا زالپورا سناواری میں آپاشی نہر میں دوبنے سے بچہ فوت بھی ہوا لیونڈرے کی پیداوار میں آئی ہے کافی دوزری سی اے سائی آر کے فیل اسٹیشن بنورا پلواما میں پوری طرح کھل اٹھے ہیں لیونڈرے کے پھول لیونڈرے سے تیل نکالنے کا عمل جاری بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ہیماچل ناحن کے رینوکا جی ویدان سبا شیطر کی گرام پنچائت کملال کے لوگوں کے لیے بارش آفت بن گئی ہے یہاں پر گر جاڑا میں ایک شخص چلال کھڑ پر بنے ایک جھولے پل میں قریب دو گھنٹوں تک پھسا رہا جسے گرامینوں کی مدد سے باہر نکالا جا سکا جھولے میں فس گیا میرے کو گاؤں والے نے باہر نکالا کتنے گھنٹے لگے دو گھنٹے لگے جی تب گاؤں والے کو پھون کیا میرے پاس پھون تھا اور پردیش پہ تین دن سے لگتار ہو رہی بارش سے شملہ واسیوں کو پانی کی کمی ستا رہی ہے سنوار کو شہر میں صرف پچیس تیسنلو ایک ڈو ایم ایل ڈی پانی ملا یعنی ضرورت سے تیس ایم ایل ڈی کم بتا دے کی گمہ گری اور چابہ سے زیادہ سپلائی ملتی ہے لیکن بھاری بارش نے ان پریوجناوں کو گاد سے بھر دیا ہے سلٹ سے بھر دیا جسے بہت کم پپنگ ہو پا رہی ہے نتیجہ یہ ہے کہ لوگ پانی کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں ابھی چار دن سے محصہ ویبھاگ نے بارش کا یلو ایلرٹ جاری کیا ہے جس سے پانی کی پریشانی پڑ گئی ہے میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گی میڈیا کے مادھیم سے جو بھی میری آواز سن پا رہے ہیں کہ ابھی تو سٹارٹنگ ہے برسات کی جو سلٹ کا ایک بیک اپ سے بولا جا رہا ہے کہ سلٹ آئی ہے گاد آئی ہے کافی سٹیٹس میں بارڈ کی سکھیتی بھی ہے انڈیا میں وہاں پہ بھی بورٹر سپلائی دی جاتی ہے یہ تو پہلے آپشان کو دیکھنا ہے کہ اس منت میں جو مہینے رہتے ہیں دوش شملا میں ہمیشہ پانی میں گاد آتی ہے اور آپ کو کچھ تصویریں دکھانے جا رہے ہیں اور یہ تصویریں بلبہ ہٹانے اور سڑک بار کو کھولنے کی ہو رہی کوششوں کی ہے چنڈیگرڈ منالی نیشنل ہائیوے پر بارش بلبہ ہٹانے میں کام میں بادھا پانی بادہ بنیوی ہے پرشاسن اور کمپنی کے کرمچاری بلبہ ہٹانے کے کام میں جھٹے ہوئے ہیں وہیں پرے تک یعنی ٹورسٹ یعنی سیلانی پرشاسن سے سڑک کو جل بہار کرنے کی گوہار لگا رہے ہیں گاڑی سے آئے تھے فیملی کے ساتھ اور اس رات تو بارش ہو گیا کی وجہ سے لینڈ سلائیڈ ہو گا رہا ہو گیا اور کافی جادہ بہت بڑی لینڈ سلائیڈ ہو گا رہا ہو گیا کافی پاپرمز ہو رہی ہے ہمیں بیچ میں ہی شک ہو گئے ہیں ہوتل لے کے وہیں پہ شک کرنا پڑ رہا ہے اور جن کو ہوتل ملا گاڑیوں کے اندر دھکنا پڑ رہا ہے سہرے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں بہت باہری ہڑے ہیں ٹائسو پانچسو بندہ ہونا ہے بہار ہی کھڑا ہے پر شاشن سے نویدان کہ جلدی جلدی سارا صفحی کیتی جا بہت رسے کھولے جانے بندے بہت تانگا کھان دی بھی موشکل آ رہی ہے کھان سے کھان جا رہے ہیں جیپ لے کے بنجار سے دھان کود جا رہا ہے کیا ڈڈڑا ہے جیپ میں اپنے سبزی تو کیا آپ کو فیرہ جیسے کب سے فسیں آپ میں رات کا فسا ہو جی چار پانچ بج کے قریب سے لگا ہوں لائن میں کل شام سے کل شام تو کیا چاہتے ہیں پرشاہ سن سے ہم نمیدنے پرشاہ سن سے نمیدنے کی جلد سے جلد جنہ بھی جلدی ہو سکے ہمارا جو سمطان ہو جیسے بہت دکت ہے سر راستگی کب سے فسیں آپ کل شام سے فسیں ہی کیا کریں ہمارے باس تو پیسے بھی اتنے ہوتے ہیں تو کیا ڈالا آپ نے گاڑی میں پھلا میں آئی تو جلندر لے کے جا رہے ہیں جلندر لے کے جا رہے ہیں تو کیا نمیدنے پرشاہ سن سے اور اس کے ساتھ ہی اپنا ہمارچل میں فیلحال اتنا ہیلے کے نیوز ہے تھی جی کے لیچ پر لگتار بڑی اور اہم خبروں کا سسلہ جانے رہے گا ہمارچل میں بارش سے بھاری تباہی اینٹری کے ساتھ مونسون نے مچایا تنگ کہیں بادل پھٹا کہیں گاڑیاں بہی کہیں پہاڑ گیرا کہیں سڑکیں بہی کہیں سیلانی پھسے کہیں بیلڈنگ گری اگلے پانچ دن پڑ سکتے ہیں اور بھاری رہیے سابدھان دکھائیے سمجھداری کیونکہ شروع ہو چکا ہے قدرت کا کرودھکار